بریک سے قبل ہم پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے لیکن بھارتی کرکٹ بورٹ بی سی سی آئی کے چیرمن سورف گنگولی جو کہ صابق ان کے قپتان بھی رہے ہیں ان کی جانب سے کھیلتے ہیں بھی رہے ہیں لیجنڈ ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیکن وہ پاکستان دشمنی میں ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئے ہیں جیہاں پہلے کئی بار ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان بھارت سیریز کے بارے میں بات چبی کی جاتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ وزرائی آزم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان بھارت سیریز ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی کرکٹ میں پولیٹیکس ایک بار بار وہ پھر دے کر آتے تھے لیکن اس بار کچھ انوکھی چیز وہ سامنے لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پکچرز وائرل ہوئی ہیں اور پکچرز کچھ ہی ہیں کہ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ کے در انہوں نے پکچرز کچھوائی اور اس کے اندر جب بیک گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹرز انہوں نے دیکھے تو اس کو دھنلا کر کر انہوں لیجنڈ تو ہیں وہ بارتی کرکٹ ٹیم کے لیکن اس طرح کی حرکت کرنا ہے تو بہت بڑی بات ہے دیکھئے یہ پرسیکشن کی بات ہے اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ گنگولی جو ہیں وہ واحد بلکہ واحد نہیں آئی میں آئی میں آئی میں آئی موس پرومیننٹ پلیئر انڈین پلیئر کیونکہ ہمیشہ پاکستان ٹیم کی اور پاکستان کی تاریف کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی دشمنی وغیرہ کی بات ہے یہ ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے ہمیں چیزوں کو پروفیشنل ہی سمجھنا چاہیے اگر ہم بھی وہاں پر کوئی پکچر بنا رہے ہوں گے اور اپنی ٹیم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے اور پیچھے کسی اور ملک کے ٹیم کے پلیئر کی تصویریں ہوں گی تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے جو انہوں نے کیا کیونکہ وہ اپنے ٹیم کے لیے اپنے ٹیم کی پروموشن کے لیے وہ پچر بنا رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کی ٹیم کا ہو یا آسٹریلین ٹیم ہو یا کسی بھی پلیئر دنیا کے ہو گی نا تصویریں تو وہ اس کو یقینی طور پر وہاں نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ سوپر یہ بات کریں کہ نیگٹیو ہے یہ چیز مجھے تو کم اصطرم یہ نیگٹیو نہیں لگتی لیکن لالیہ آج بھی اگر ہم نیشنل سٹیڈیم کا روک کریں نیشنل پرگیٹ سٹیڈیم کراچی میں تو آج بھی بھارتی کھلاڑیوں کی پکچرز ہمیں وہاں نظر آئیں گی جو اکیڈمی بنائی ہوئی ہے ہائی پرفارمنس سینٹر وہاں پہ بھارتی کھلاڑیوں کی تصویریں آویزہ ہیں سعید خانج صاحب ہمارے پاکستانی پلیئرز نے بہت احسان کیا خاص طور پر ان زمان ملک نے سورپ گنگولی کے لیے یہاں سے سیالکورٹ سے بیٹ بھی لے کر گئے ہیں ان کی جانب سے اس طریقے کا رویہ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے نا کہ وہ پکچر بنانا اور چیز ہے پکچر لگی ہونا اور چیز ہے وہ پکچر جو بنی ہے پروموشنل ضرورت کے لیے اس کے پیچھے کسی اور کی ہماری تصویروں کے پیچھے کسی اور کی تصویر آ رہی ہوگی تو ہم بھی یہی کریں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے آپ سعید خان صاحب آئی پیل کی پروموشنل کے لیے وہ گئے تھے اس لیے انہوں نے پکچر دھن لائی ہیں یہ آلیہ کا موقف ہے سعید خان صاحب آپ کیا موقف اپنائیں گے اس بات پر جس طرح کہ محسن بھی ابھی فرما رہے تھے کہ پاکستان نے بھی کافی سیریز کھیلیا ہے انزمان تو بیٹھ لے گئے تھے ان کے لیے تو آپ کے موقف اپنائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے پروموشن کرے تھے ایک لیگ کی اس لیے انہوں نے کر دیا یا شاید تھی کہیں نہیں کہیں پاکستان کے لیے کہیں نہیں کہیں پولیٹکس دیکھیں محسن اور تلہ چھوٹے مو بڑی بار ایک بڑی جنرلس اور بڑے انکرنرر بڑی اچھی بات کہتی یا ایک چھوٹا سا آدمی یہ بات کر رہے یہ تو پاکستان کی اخلاص سارا سارا دشمنی ہے اور میں ایسے کرکیٹر ایسے کوچ بات کروں گا بنگلو جی کو یہ چیز نہیں کرنا چاہی جب وہ کرکیٹر تھے ہم ضرور ان کو سپورٹ کرے گے مگر انڈیا کے بڑے اہم عودے پر ہیں اور پاری انڈیا کی کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں ایپیل کو بھی جو سنا وہ کر رہا نہیں گئے ہیں شاید ہے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں مگر میں یہ چیز کو سمجھ سکتا ہوں اگر یہ چیز کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں تصویروں کو شوشل میڈیا پر اور ان کی عزت بڑھتی عزت میں اور بہتری یاد ہے آج ہم ان کو تنکیر کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے کھلیاروں کی شارجہ میں یقینی طور پر جعویر میراد کے چھکے کی بات کروں یادگاروں کی بات کروں تو وہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں وہ چیزیں بھولے نہیں ہیں وہ چیزوں کو یاد کرتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بلانے کے لیے تصویروں پر سے دوندلہ بن کیا ہے یہ دو تصویروں کا معاملہ تھا علیہ رشید صاحبہ میرے شو میں خالد محمود صاحب بھی موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر سورف گنگولی آئی سی زی کی چیرمنشپ کا عہدہ سنبھالتے ہیں اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو اس سے پرکٹ کو نقصان ہوگا ابھی آپ نے خود دیکھا کہ تصویروں کے معاملے پر یہ سب ہو رہا ہے اگر وہ وہاں کے عہدے پر آتے ہیں چیرمنشپ کے عہدے پر تو نقصان ہوگا پرکٹ کو پاکستان پرکٹ کو پاکستان کرکٹ اور انڈیا کی کرکٹ بائی لیٹرال کرکٹ وہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایم او ایو ایک ہم نے سائن کیا تھا سیٹی صاحب کے دور میں جس میں لکھا جس میں سیٹی صاحب نے اس پر کلیم کیا تھا کہ سب کچھ پہی ہو گیا ہے اور ہم زبردست سیریز کھیلیں گے اور یہ اور وہ اور ہمیں جو ہے وہ تین عرب کا فائدہ ہوگا اور اس کے تھوڑے دنوں بار پرزلہ کہ اس پر لکھا ہوئے سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ انگین گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دیری تو ٹیم کیسے کھیلے گی تو ہمیں وہ لاؤس ہو گیا ان وعدوں پر جو وفا نہیں ہو سکے تین عرب کا اس کے اوپر بورڈ نے اس زمانے کے بورڈ نے ایک عرب روپے جو ہیں اس لیگل وار کے لیے لگا دیے جس کا ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی نو ریٹائن ہوگا اس کا تو انہوں نے زمانے کے بورڈ آف گورنر سے کیوں اور کس حساب سے یہ پیسے کیے تھے مطلب جب ہمیں پتا تھا ہمارا کیس پانونی طور پر کمزور ہے کیونکہ ایم آئیو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو صرف فیس سیونگ کے لیے آپ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے یہ پیسے جو ہیں آپ دومیسٹک میں پیچز میں کیوریٹرز میں بالز میں سب چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو بائی لیٹرل سیچویشن ہے اس میں جو انڈرسٹینڈنگ بظاہر جو ہمیں مجھے جس کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے سان مانی صاحب بھی پار بار ریپیٹ کر چکے ہیں مگر اصل ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہے گورنمنٹ لیول پر ایشو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ تحافظات ہیں گورنمنٹ لیول پر ایشو ہے بہت دور شکریہ سینئر سپورٹس جنرلسٹ ہیں آلی رشید صاحبہ انہیں آج پروگرام میں ہمیں جائیں